بسم اللہ الرحمن الرحیم تک نہ تھمیں جب تک یہ خبر فائنل نہ ہو گئی کہ آرمی چیف نے الویدائی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور اب ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ آج ہی کے دن میں غالباً کچھ نام اناؤنس ہونے والا ہے وزیراعظم صاحب کی جانب سے اور یہ ایک ایسا مائلسٹون ہوگا جو کہ پاکستان میں جاری تمام آپریشنز اور پاکستان میں جاری امن کے راستے میں ایک انتہائی اہم چیز ہوگی اس کے حوالے سے بات کریں گے بگننگ میں لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں برکیٹی ایڈٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو آرمی چیف کا تقرری اور آرمی چیف کے ایکسٹینکشن کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کرتی نہیں ہے ہم تمام لوگ اس کے بارے میں سنتے بھی رہے لیکن اب یہ خبر ہے کہ آج یہ نام اناؤنس ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کافی ڈیلے کیا کیا آنے والے اور جانے والے آرمی چیف کو آپس میں بیٹھ کر مل کر کچھ باتیں ڈسکس کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے بہت شکریہ انی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو چیز کہی اصل میں جیسے ہم نے بارہا اپنے پروگرام میں کہا اور کہ جی آمی چیف نے ایک سال پہلے یہ کہہ دیا تھا اندیا دے دیا تھا بلکہ فرم کمیٹمنٹ دے دی تھی کہ میں نہ ایکسٹینشن لوں گا اور نہ میں اپنی ڈیٹ کے بعد کانٹینیو کروں گا اور میں اپنے وقت پر چلا جاؤں گا جب میں ریٹائرمنٹ کے ٹائم آیا تو انہوں نے جو اپنا پرامس کیا تھا یہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی دی قوم سے اس کو پورا کیا اور ہم بارہا حالانکہ اس چیز کو کسی طریقے سے ڈسکیشن کی میری نظر مذہبت نہیں ہوتی ہے کیونکہ پورے دنیا میں تمام ممالک کی فوج میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے اس کے تحت وہ کام ہوتا ہے کہ جب پرانا چیف ریٹائر ہوتا ہے تو نئے جو سینئورٹی کے حساب سے ان کے ڈوزیوز جاتے ہیں پرائم میسٹر کا پروکٹیو ہوتا ہے اور بہت جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں یہ ہوتا ہے جیسے امریکہ میں جب وہ پوائنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کانگریشن کمیٹی میں جاتا ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے اور اس کی باتے کنفرمیشن ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں فائل جاتی ہے ڈیفنس مینسٹری سے پرائم میسٹر صاحب پاس وہ بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ اس کو ریٹیو کو سائن کرتے ہیں وہ واپس آیا جاتی ہے ایک دفعہ پریزیڈنٹ واپس بھیج سکتے ہیں دوبارہ جب پرائم میسٹر اس کو بھیجیں گے تو ان کو سائن کرنا پڑے اب یہ پروسیجر ہے اور میں اس میں یہ کہوں گا ایک چیز اور یہاں بھی کہوں گا کہ اس میں نائنٹی ٹو نیوز نے بڑی ذمہداری کا مظاہرہ کی ہے کہ نہ انہوں نے کوئی تصویریں چلائی نہ انہوں نے کوئی سپیکولیشنز کی ویسے آپ جنرل میڈیا کو اٹھا گے دیکھیں تو وہاں پہ ہر تسم کے کومنٹ ایسے لوگوں سے بھی کومنٹ آئے جو جانتے نہیں ہے فوج کی ورکنگ کو کیا ایجنٹی اینٹی کیا ہوتا ہے سی جی ایس کیا ہوتا ہے کون کبار اور لیکن وہ ہر آدمی جو ہے اس پر اپنی اپنی کوئی نہ کوئی وزڈم پھیکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے چیز خاما خام نہ صرف کنٹروورشل ہوتی بلکہ کنفیوزن پیدا ہو جاتا ہے ہم نے اس کنفیوزن کو پیدا نہیں ہونے دیا اور آخری وقت تک یہ کہا کہ عامری ٹیپ نے جو کہا ہے وہ اس کو پورا کرے گی اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ سینورٹی میں جو نام ہیں اس کی جیسے فائل جائے گی وہ اپروول وہ اس کے ساتھ ڈوزیرز لگی ہوتے اور پورا ریکارڈ لگا ہوتا ہے اور کچھ پرائیم اسٹر کی اپنی بھی نالج ہوتی ہے تو اب آپ یہاں پہ آج یہ امید کرتے ہیں اور پوری قوم یہ امید کرتی ہے کہ پرائیم اسٹر صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرٹ کے اوپر کریں گے اور میرٹ کے اندر جو آپ صاحب ظاہر ہے کہ یہ جو چار سینئر یا پانچ سینئر جنرل آفسرز ہیں ان میں ہیئر لائن ڈیفرنس ہوتا ہے پروفیشنل ایکیومن میں صرف ایک پرسنلیٹی پروفائل ہوتا ہے آپ کا جس طرح ایک راہیل شریف کا جو پرسنلیٹی پروفائل تھا وہ اس میں دو چیزیں بڑی آپ کو آبویس نظر آئیں گی ایک یہ کہ وہ بہت سٹرانگ ان کا کمیٹمنٹ تھی دوسرا ان کا ویگن بہت اچھا تھا وہ مستقبل میں جہاں کے دیکھتے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سمپل طریقوں سے کام کو کرنا چاہتے تھے یعنی پرفارمس کرتے تھے اور ان کی ایک دوسری چیز جو ہے بہت سٹرانگ کریکٹر کوالیٹی انہوں نے شو کی کسی قسم کا کوئی بینیفیٹ یا کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو ان کے ساتھ اسوسییٹ نہیں کر سکتے اب یہ جو ہائی پیڈیسٹر پہ فوج اس وقت آگئی ہے اور جس کو راہیل شریف لے کے آئیں نہ صرف یہ زربیاد بلکہ آپ بلوچیتان دیکھیں کراچی تھی اور کراچی کے ٹاگیٹڈ آپریشن دیکھیں اس کے ساتھ بہت بڑا آپ ایک سی پیک دیکھیں جس کی انہوں نے کمیٹمنٹ دی تھی چائنیز کو کہ جی آپ آئیے ناظرن انڈ سیکیورٹی ڈیویجن ریز کیا پوری آپ کی سیون انڈ نائنٹی ایٹ کلومیٹر روڈ میں سے فائیون انڈ سٹی ایٹ کلومیٹر کمپلیٹ ہو چکی ہے ایف ڈیویو کمیٹڈ ہے مختلف لیٹرلز بن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ جب بھی کوئی کٹسٹرافی ہوئی تو وہ پبلک کے اندر گئے اور پبلک کو جا کے عوام کو جا کے ان کے ساتھ بلکی انہوں نے یہ کانفیڈنس دیا کہ یہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا دفاع جو یہ مضبوط ہے ہاں پرابلمز ہیں بوم بلاس بھی ہوئے انٹیلیجنس کے ایشوز بھی ہوئے بہت ساری آپ کے اندر لیکسز بھی ہوئے لیکن ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ذریعے ان کا جو پرشنلٹی پروفائل آیا اب اس پر جتنا میں کورمنٹ کروں وہ کم ہوگا پوری دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتی ہے اور آپ نے اپنے چینل سے بھی بہت دفاع اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے اس کے بعد جو آپ نے تیسری بات کی وہ یہ ہے کہ کیا دونوں کے درمیان لیٹ یہ کوئی لیٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جنرائی شریف یہ ضرور گورمنٹ کو کہا تھا جب ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی گئی تھی غالباً گورمنٹ کے منسٹرز گئے تھے انہوں نے آفر کی تھی کہ جی آپ ایکسٹینشن لے لیں ہم آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اس کا تو نہیں کہا تھی یہ ایکسٹینشن مجھے نہیں چاہیے لیکن آپ یہ کیجئے گا کہ میری جو اپائنٹمنٹ ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ آخری ہفتے تر ڈیلے کیجئے گا مطلب یہ ان کی اپنی چوئسی حضرت صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی مقصد ایکل جو پڑھو جی میں خابر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی خابر صاحب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مکمل ہو گئیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک میڈل کی طرح ایک عزاز کی طرح راہیل چریف صاحب اپنے سینے پر سجائے لے کر جا رہے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں یہ بھی ہیں جو کہ ابھی اور آگے جانا باقی ہے جس طریقے سے ٹرررزم کے خاتمے کی بات ہے خاطر خواہ کمی آئی اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن دوہزار سولہ کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ دہشتگردی کا آخری سال ہوگا آنے والے آرمی چیف کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کندوں پر نواز شریف صاحب کو بھی سوچ سمجھ کا دیفنیٹلی تقرر ہی کرنی پڑے گی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیا جائے گا سٹنلی چیلنجز تو نئے آرمی چیف جو بھی جن کو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا ان کے لیے بہت زیادہ ہیں لیکن بیکٹو دو پوائنٹ جو انیشلی بات ہو رہی رہی تھے نا کہ پاکستانی یہ ڈسکس کیوں ہوتا ہے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹ میں ابھی یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کل سے جب ڈریکٹر جنرل آئیس پی آر نے نونس کیا کہ آرمی چیف نے اپنی فارمل جو الورائی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں ڈیفرنٹ گیریزنز کے اندر صبح سے لے کے شام تک تمام ٹیلی ویئنٹ چینلز آج آپ اخبارات دیکھ لیں ہر اخبار کی انگریزیز لے کے اردو ساتھ سب کی ٹاپ نیوز جہی ہے کہ پاکستان کا نیا سپا سلا رہنے وال اور جب تک آج کل پر سون اگلے دو تیم دنوں میں جب بھی یہ نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی تب تک یہ پاکستان کا میڈیا آج کی تمام جو عوام ہے وہ ٹیلی ویئنٹ کے ساتھ گلو رہے گی اور وہ انتظار کریں گے نیا آرمی چیف کیوں آئے کون ہونے جا رہے اس کی دیکھیں دو وجوہات سیمپل سی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک لیگسی ہے آرمی ایز این انسٹیوشن بلا واسطہ یا بل واسطہ آپ کے سٹیٹ افیرز کے ساتھ اس کے ایک انوالمنٹ رہی ہے مارشنل آز لگے اس کے بعد کسی موقع پر ہسٹری ہے کہ ان کو فورس کیا گیا آرمی کو کہ وہ ٹیک آور کر رہے ہیں کہ کوئی سیبلینٹ پرفارم نہیں کر رہتے اس میں ہم نہیں جاتے کہ کون صحیح تھا یا کون غلط تھا لیکن آرمی ایز این انسٹیوشن ہمارے ملک کے اندر ان کا ایک رول رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ اوبرویلمنگ رول رہا ہے تو ہر شخص جو دیکھ رہا ہے ابھی بچی سرہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ دیکھا جائے گا کہ کون نیا آرمی چیف بننے جا رہا ہے اور اس کی کیا بلیٹی ہے کیا 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 بلیٹی ہے کیا وہ نئی چیلنجز کو فیس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جو بگیر صاحب نے بات کی یہ جو چاروں جنرلز ہیں سینئر موس جس میں جنرل زبیر حیات ہیں سیف اپ جنرل سٹاف ہیں ابھی سٹنگ اس کے بعد ملتان کے پور کمانڈر جسر جو لیٹی جنرل اشفاق ندیم ہیں اس کے بعد بہاور پور کمانڈر جاوید رمدے صاحب اور اس کے بعد ڈریکٹر جنرل انٹیل یہ جو ٹریننگ ہیں کمر جاوید بازدہ صاحب یہ چاروں جنرل سکسٹی ٹو پی ایم میں لانگ کورس سے ہیں تو مطلب ایک ہی ترم سے یہ پاسرٹ ہوئے ہیں کٹھے پاسرٹ ہوئے ہیں تھوڑا بہت سنیریٹی کا لسٹ ہے وہ آپ پہلے چاروں میں سے کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیا جائے گا چاروں پروفیشنل ہیں چاروں نے ان کی جو سی جی ایس اپوائنٹمنٹس کی ہیں مطلب کورس کمانڈ کی ہیں جو کہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ کی رول ہونا چاہیے اگر پرائمیسر صاحب جاتے ہیں تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جنرل زباہر ہیں وہ جنرل اشفاق ندیم ان کے بعد سیکنڈ ہے تو وہ آرمی چیف اس کو کنٹرول کریں گے اور بن جائیں گے یہ ہے لیکن اگین وہی بات آ جاتے کہ پرائمیسر نواز شریف صاحب ایک اور چیز آپ کے مناظرین کو بتا دیں کہ یہ آرڑی ان کے پاس ریکارڈ ہے اور یہ اپنے ریکارڈ کو فردر بہتر کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں وہ واحد پرائمیسر ہیں جنہوں نے پانچ آرمی چیف پوائنٹ کیے ہوئے ہیں اب یہ چھٹا آرمی چیف ہوگا جنرل آسک نواز نیوہ جنرل وحید کاکر اس کے بعد جنرل پروید مشرف اس کے بعد جنرل رہیل شریف اور ابھی جنرل آنے والے جنرل ہوگے جنرل زیاوہدین بٹ صاحب کا وہ شامل کرنے جو کہ وہ سیرے وہ کیا کہتے ہیں مطلب جو چھٹے آرمی چیف ہوں گے وہ بھی ایک چیلنج ہے دیفنیٹلی وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہی ہے کہ یہ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پرائم میسٹر صاحب کا ایکسپیڈینس اور ان کا جو اب گورنمنٹ کے اندر وہ تیسری دفعہ پرائم میسٹر بنے ہوئے ہیں تو یہ امید کی جاری ہے کہ وہ اچھی سیلیکشن کریں گے امید تو یہ جاتی ہے کہ سیلیکشن جہاں آرمی چیف کے لیے اچھی کی جائے گی وہاں فورن مشنز کے لیے بھی اچھی کی جائے گی اور فورن مشنز کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ فورن مشنز کام کیا کر رہے ہیں کام کی بات تو الگ چھوڑیے خرچہ کتنا ہے ان کا ایک زوبیٹنٹ خرچہ ہے اور اتنا خرچہ ہے کہ میرے پاس ایک فیرس پڑی ہے دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ کے سال میں تقریباً ٹین بلین روپیز خرچے گئے دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ میں بجٹ میں بارہ بلین روپیز مانگے گئے فورن مشنز کے لیے فورن مشنز کی کارکردگی کیا ہے اس پہ ہمیشہ سوالیاں نشان رہتا ہے خاور صاحب یہ فورن مشنز جب باہر جا کر ایمبیسی میں جایا جائے تو وہاں دھول مٹی پڑی ہوتی ہے فرنیچر کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہوتا باقی فورن مشنز دوسرے ممالک کے دیکھیں وہ بڑے ایکٹیبلی کام کر رہے ہوتے اور اتنا خرچہ انیکہ یہ پاکستان کے پوری دنیا کے اندر جو فورن میں ہماری ایمبیسیز ہائی کمیشن اور دوسرے جو فورن مشنز وہ ٹوٹل ایک سو بائیس ہیں اور یہ جو ابھی سال چل رہا ہے اس فینینشل ایئر کے اندر جو ان کی جو ایلوکیشن ہے وہ بائیس سوری بارہ عرب روپے کی ہے اور مطلب بارہ عرب روپے ناظرین کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی جیبو سے کارٹ کے ٹیکسپیرز کی منی سے ہم اپنے فورن مشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کے انٹرس کی حفاظت کے لیے جو ہمارے ایمبیسیڈر مختلف ہمالک کے اندر اپوائنٹڈ ہیں ان پہ ہم اتنا زیادہ تعداد میں یہ اتنی زیادہ مقدار میں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اس میں جو پیسے ہم ہرچ کر رہے ہیں وہ ہماری واشنگٹن ڈی سی کی وہ ایمبیسیڈر جو سیٹنگ ایمبیسیڈر ہیں ان کا پچھلے دن ایک ہی کارنامہ سامنے آیا وہ یہ کہ انہوں نے مشیل اوباما جو اوباما فیملی کے بچے ان کے بیٹے کے ساتھ کلاس ٹیل ہو تھے تو ان کو گر انہوں نے جو دعوت ہوئی وہ گر مشیل اوباما آئی تھی وہ تصویر آپ نے دیکھا ایکزیکٹلی اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی یاد ہوگا کہ یہ جو ایمبیسیڈر صاحب مجلانی صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ایک سپیشل گورنمنٹ سے ہزار اون ڈالر کے ایک سپیشل ایک کلاس کے ذریعے پرائم سے صاحب سے اپنے بچے کی ایجوکیشن کیوں ہم نے اپنے پروگرامیں بھی کور کیا تھا اس کے بعد جو اگلا خرچہ سب سے زیادہ ہے وہ نیو یوک میں ہمارا ہے وہاں پہ چار سو پلس ملین روپیز کا ہے وہاں پہ مدیحہ صاحب ہیں ہماری پرمانیل ریپیزنٹیٹیٹیو آج کل ان کا زیادہ زور ہے وہاں پہ جو پریس کاؤنسل اور مسود انور صاحب وہ بھی ہم نے سٹوری کی کہ ان کی کس طرح ایکسٹینشن ہو جائے ان کو دو ایکسٹینشن مل چکی ہیں اچھا پچھلے دنوں ایک جو یہاں سے جو ہمارے انفرمیشن آفسر تھے آبد سائید وہ انہوں نے ٹاپ کیا تھا ان کا جو ٹیس پیس ہوتا ہے ذکر کیا تھا ہے کہ ہم نے جو ایل او سی پہ جو سارے معاملات ہیں ان کو انٹرنیشنلی کتنا ہائی لیول پہ کرنا ہے نیشنل جو سیکیورٹی کاؤنسل یون کی وہاں پہ ہائی لیٹ کرنا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اگین میری رات ایک سینئر فرن آفس کے افیشل سے بات ہوئی تھی کہ یہ جو اخراجات اس میں سے زیادہ اخراجات کس ہیڈ کے اندر جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ میڈیکل بیلز جو رینٹس ایڈ اور بیلڈنگز کے اور اس طرح کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ایک اپریشنل ایکسپینڈیچرز وہ کم ہیں لیکن یہ جو ہے نا وہ جو مینٹین جو مینٹیننس کے وہاں پہ زیادہ افراد کو رکھنے کے وہ زیادہ ہیں جی انیکہ ٹھیک ہے اچھا غزن فر صاحب دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کے بجٹ سے پہلے ایک طرح سے سیجیشن بھی آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ وہ والے فورن نیشنز جو کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پارے ان کو بند کر دیا جائے شٹ ڈاؤن کر دیا جائے تاکہ اخراجات میں کمی آسکے حکومت جب آئی تھی تب بھی آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹل خرچے جتنے بھی ہیں ایکسٹرا جو کوئی کارکردگی نہیں دکھا پارے ان کو بھی کم کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آیا دوہزار چودہ سے پندرہ تک دس بلین روپے مانگے تو اگلے سال ہی بارہ بلین روپے مانگ لیے اصل میں دیکھئے فورن نیشنز فورن نیشنز کا کام کیا ہوتا ہے ان کے دو ہی کام ہوتا ہے ایک تو ہے آپ کا ڈپلومیٹک ورک ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا آپ نے سوفٹ امیج بیلڈ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے ڈپلومیسی کرنی ہے بلکہ بزنس اور دوسرے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے کلٹیویٹ کر کے جو وہاں پہ سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ نے اپروچ کرنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو ویشوز ہیں وہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مشنز جو ہے ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے کہ وہاں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں آپ نے وہ چیزیں کوشش کرنی ہے کہ چھپیں جو پاکستان کے ساتھ جو ملک کے امیت کے زیادہ بڑھائیں جیسے اگر آپ پرفارمنس دیکھیں انڈین مشنز کی تو آپ میں ان مشنز میں آپ کو ایک چیز بڑی پریڈومنٹ نظر آئے گی وہ ہے ان کا نیکسز ایک تو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور دوسرا جو گارمنٹ کے فنکشنریز ہیں ان کے ساتھ جیسے ابھی الیکشن ہوا ٹرمپ کا تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انڈین ایمبیسی جو ہے وہ بہت ایکٹیف تھی وہ بہت کانٹیکٹ میں تھی ٹرمپ کے ساتھ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ داریکٹ نہیں جائے انڈاریکٹ کانٹیکٹ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے آپ لوگوں کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو جہاں تک تو ایکسپنڈیچرز کا تعلق ہے اگر تو وہ آپریشنل ایکسپنڈیچر ہے اور اس کے ذریعے وہ پرفارمنس ہو رہی ہے جو پرفارمنس آپ کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتی ہے پاربول کا ایک سوفٹ امیج دیولپ تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جب آپ ایکسپنڈیچرہ بھی کوئی ایک سو نو مولم ممالک ہے میرے خیال جہاں پہ آپ کے مشنز جو ہے کام کر رہے ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان مشنز کے کام کرتے ہوئے آپ کا جو وہ امیج جو آپ کر رہے ہیں وہ ڈیولپ ہوا ہمارے ہاں تو انہی مشنز کے کام کرتے ہوئے جو ایف سکسٹین کی ڈیل تھی وہ سکریپ ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے ایف سکسٹین کی ڈیل کیوں سکریپ ہوئی کس طرح اس کے لیے انڈین لابی نے کام کیا تو ہماری لابی وہاں پہ کیا کام کر رہی تھی پھر میرے خیال میں ان مشنز کا بہت بڑا ایکسپنڈیچر جو ہے نا وہ جاتا ہے جو ہمارے سٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں اور جو ہمارے یہاں سے لوگ جو ہے وہ وزٹ کرنے جاتے ہیں آپ کو پچھلے دیگر یو یورک میں کانفرنس ہوئی تھی تو بہت سارے ہیڈ آف ڈی سٹیٹس تھے جو اپنی ایمبیسیز کے اندر ٹھے رہے تھے اب ان کے نام میں نہیں گنانا چاہتا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا تھا ایک ایسا پوش پھر کرنے لیا گیا جس کا آپ مجھلی کرایا اٹھا کے دیکھ لیں تو بات یہ ہے کہ ان مشنز کے اوپر بہت بڑا برڈن تو آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ تو ہیں یہ ایمبیسٹیٹیو ایکسپنڈیچر میں کہ زیادہ تر لوگ اس کوشنگ میں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ریوو لے لے گرین کارڈ لے لے یا باقی چیزیں لے لے لیکن یہ جو اگر آپ کبھی نکالی ہے نا ان ایمبیسیز کا وزیٹنگ ڈیلیگیشنز کا بجٹ تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ کتنا پیسہ اس چیز پر خرچ کرتے ہیں اسی لیے جب آپ پرفارمنس لیول پر دیکھتے ہیں آپریشنل لیول پر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز سفر نظر آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے اگر یہ مشن پیسہ ضرور خرچ کریں کیونکہ جھپلا میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے بولی دنیا خرچ کرتی ہے لیکن اس کی پھر پروڈکٹ ویلیو ہونی چاہیے اور ہمارے یہاں پروڈکٹ ویلیو جو ہے وہ کس طریقے سے سامنے آتی ہے ہم لوگ شنگل کے اندر جس طرح خیابر صاحب نے بتایا خرچہ دھڑا دھڑ ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے لابینگ کی بات کیجئے تو لابینگ فرم آٹھ سال بعد ہماری آئر ہوتی ہے ہم لوگوں کو آٹھ سال بعد یاد آتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ باہر بھی پیسے جاتے ہیں اندر کے پیسے باہر کے پیسے کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایک اور امنیسٹی سکیم آئے گی آپ کو یاد ہوگا ایک پسنٹ کی بزنسمن کے لیے امنیسٹی سکیم انٹیوڈیوز کا رائیز گئی تھی اب ریال اسٹیٹ کے لیے بھی کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایک امنیسٹی سکیم سامنے لے کر آرہے ہیں تین سے پانچ فیصد ٹیکس کی بات کی جاری ہے خواہر صاحب یہ پہلے ایک فیصد سے قائمہ کمیٹی میں تین سے پانچ فیصد لے کر آئے اس کے بعد پہ ڈی سی ویلیو اور مارکٹ ویلیو جب تک کٹی ایک ساتھ نہیں ہوتی تب تک کچھ اساسے کہاں سے آئے انویسٹمنٹ کہاں سے آئی پیسے کہاں سے آئی یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کیوں کیوں نہیں پوچھا جائے گا کیسے کالا دھن اتنے آرام سے سفید کرنے کی اجازت دے سکتی حکومت یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے اداروں کی کہ ان کو ریفارم نہیں کیا جا رہا یہ کچھ چیزیں سسٹینبل نہیں ہوتی آپ نے دیکھا یہ ٹیکس فائلرز کے لیے بھی سکیمز آئیں کسی کچھ نے کروایا کچھ نہیں کروایا یہ سٹاپ گئپ رینجمنٹس ہے تھوڑی دیر کے لیے کر لیں گے کچھ لوگ کروایں گے کچھ لوگ اس کے بعد جن کے پاس بہت زیادہ کالا دن ہے وہ سفید کر لیں گے جن کے پاس نہیں ہے عام لوگ کے پاس تو نہیں ہے وہ تو نہیں کر پائیں گے نہیں وہ ہی کریں گے جو سارے کروکس ہیں جو سارے سمگلرز ہیں جو سارے جو ملک پر لوٹتے رہے ہیں آپ ان کو آپ جو پرچنٹی دیں گے جو ٹھیک ہے آپ کے پاس جہاں جہاں پوری دنیا میں پیسے پڑے ہیں لے آئیں اور عام سے آپ کو جو کالے دن کو سفید دن کر لیں ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے جتنا جو اگر کسی نے بہت زیادہ حرام کا پیسہ کمائے ہوئے ہے دو نمبر طریقے سے کمائے ہوئے جس مرضی طریقے سے کمائے ہوئے تو آپ کے پاس ایک پرچنٹی ہے اس کو ایک ریال سٹیٹ میں محس کریں یا وہاں پلوٹس کری دیں اور اس کو بہت سفید کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو جس پر فوکس ہونا چاہیے وہ ہے انسٹیٹوشنز کو آپ نے ریفارم کیسے کرنا ہے یہ سسٹینبل چیزیں نہیں ہیں آپ کیا کریں گے یہ سکیم چلے گی کچھ عرصہ کامیاب ہوگی کہ آپ کو نظر ہے اس کے بعد پھر وہ فلاپ ہو جائے گی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا دیکھیں پوری دنیا کے اندر ممالک ہیں وہ تھوڑی سی دور اندیشی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے پاکستان کے اندر یہ یہی واحد سیکٹر ہے یہاں سے مطلب یہ پروفٹیبل ہے ریال سیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دو چار پلاٹ خریب لو جی دو چار سال بعد تو آڈے ڈبل ہو جیدہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ایک سوچ ڈال دی گئی ہے باقی آپ سار آپ اس ملک کے اندر کوئی جو ساری آپ کی اندسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور کہیں کوئی بندہ اندوسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں جو اس میں جو سب سے دلچسپ میرے نزدیک تو دلچسپ کے جو جائے نا بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ رونے والی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ریال سٹیٹ میں جتنی زیادہ اندوسٹمنٹ ہوتی ہیں فرکزمپل آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے دو چار پلوٹ خرید لی ہے وہ آپ پیسہ ڈمپ ہو گیا آپ کی تو جائیدہ بند گئی لیکن اس سے کوئی ایک نامک ایکٹیفٹی نہیں جنریٹ ہوگی لیکن اگر اس سمال انڈسٹریز آپ لگائیں گے وہاں سے ایک نامک ایکٹیفٹی جنریٹ ہوگی لوگوں کو جاوبز ملیں گی تو اس سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے ایمپلائیمنٹ ریٹ بڑھے گا کل جی صرف ہمارے ٹیلیوین چینل نے وہ چیز ہائی لٹ کی کہ لاہور جیسے شہر کے اندر دن دہاڑے ڈاکے پڑھ رہے ہیں آن روڈز وہ سٹوڈنس جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جاوبز نہیں ہیں وہ کیا کریں آپ سڑکیں پول بنا دیں اسے تو ان کو جاوبز نہیں ملیں گے آپ کو جب تک آپ انڈسٹری نہیں لگائیں گے جب تک ملک کے اندر آپ جو سمال انڈسٹریز کو ڈیویلپ نہیں کریں گے تو یہ لوگ یہی کریں گے آپ نے جس نے اتنے زیادہ انویسٹ کیا ہے اپنی پڑھائی کے اوپر جب اس کو جاوب بھی ملیں گی تو وہ کیا کرے گا وہ لوگوں پر وہ پرس ہی چھنے گا لوگوں پر ہواتین کے زیورات اتارے گا یہی ہوگا اس ملک کے اندر ہماری گورنمنٹ شورٹ ٹرم پولیسیز کی طرف کیوں جاتی ہے ہم لوگ نے 1% ایم نسٹی سکیم پہلے بھی دیکھی تھی وہ فلوپ ہو گئی فیل ہو گئی کسی نے کالا دھن سفید نہیں کروایا اس میں بھی کوئی کوئی نہ کوئی فلو ہوگا لیکن ہماری گورنمنٹ شورٹ ٹرم دیکھتی ہے آج 3 سے 5% ٹیکس آ جائے گا آج کالا دھن سفید ہو جائے گا جو لانگ ٹرم میں ٹیکس نٹ بڑھانے کی باتیں جو لانگ ٹرم میں پروپر لانگ ٹرم پولیسیز جو کہ پاکستان کے ٹیکس ریبنیو کو فائدہ دے وہ کیوں نہیں کی جاتی کی تو جا رہی ہیں کی تو جا رہی ہیں کی تو جا رہی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو پروپر مشرف کے حکومت آئی تھی تو ایک بہت بڑی ایکسائز کی تھی جس کے ذریعے آپ اپنا جو آپ کے شاوپ جتنے ریٹیلرز ہیں شاوپ کیپرز ہیں جتنے لوگ ہیں ان پان جو بیچ رہا ہے اس کو ریجسٹر کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو پر تاہی سٹرانگ رییکشن آیا کیونکہ حکومت تو کچھ کرتی ہے ہمارے عوام بھی اتنا ہی بادشاہ ہیں وہ مطلب ہے ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا ہر بندہ ٹیکس مچانا چاہتا ہے وہی ریجسٹر نہیں ہونا چاہتا اب یہ نہیں اب یہ دیکھئے نا ایک چیز اس میں کہنی پڑے گی یہ گورنمنٹ نے فائلر اور نانج فائلر والا جو چکر شروع کیا ہے تو اگر لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں فائلر ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس گارڈین روزتر کرا لیں بگر صاحب آپ وہ جو دیکھئے کہ وہ جو ٹیکس فائل وہ فام فیل کرنے والے میں نے کامرسگم کو چارٹ پائنٹ دفعہ کوشش کیا کہ میں بیٹھ کے فائل کرسے وہ اتنا مشکل کرتے ہیں میں اس کو یہ گیرٹا گزنفر صاحب میں آپ کے پوائنٹ سے شروع کروں گی مجھے ابھی بریک کی طرح کون کیوں فائل نہیں کرتا ٹیکس اور گورنمنٹ کے کتنی سہولیات دیتی ہے آفٹر بریک بزنفر صاحب آپ بات کر رہے تھے مکمل کر لیجئے گا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بڑا بڑا اچھا سسٹم تھا لوگوں کو ریجسٹر کرنے کا لیکن آپ یہ رکھئے یا یقین کیجئے کہ اس میں فنکشنل پرابلمز جتنی ہیں اور ٹاؤٹ اتنے زارے بیٹھ گئے ہیں کہ جو کام کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے یعنی اگر آپ ریجسٹر ہونا چاہیں تو وہ دو سے تین مہینے کا پروسس ہے آپ جا کے فارم فن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مہینے کے اندر نیٹ کے اوپر آتا ہے تو آپ کا تین مہینے بعد باری ہے اگر کس نے گاڑی خریدی ہے یا کوئی کام کیا ہو تین مہینے انتظار کریں تو پروسیجر سمپل ہونے چاہیے اور لوگوں کی ایس کی ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھنے کا ختم کر دی ہے کیوں کہ ہر ٹیکس کی اوپر ہر ٹرانزیکشن کے اوپر آپ نے ان اگزورپیٹنٹ ٹیکس لگا دیا ہے ان ایکسپیکٹر ایک بندہ اگر پینشن بھی نکالنے جاتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو یہ جو لوگوں کے اوپر یہ جو قدغن لگائی گئی ہے اور بہت ظلم ہے یہ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ کسی چیز ایک ہی پاکستان میں بزنس بہت اچھا چل رہا تھا جو ریال اسٹیٹ کا بزنس تھا اب دیکھئے نا جیسے خواہر نے کہا کہ آپ نے ایک پلوٹ لیا اور پلوٹ لے کے آپ نے رکھ دیا اب جب آپ نے پلوٹ لیا اور اس کو بیچا تو اس کے اندر بہت سارے لوگ انوال ہوئے تو بہت ساروں کی ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی گورنمنٹ کو جوب پروائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب اس پر پلوٹ پر گھر بنے گا تو اس کے اوپر کم سے کم کوئی چیز سے چالیس آدمی ہوں گے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں گے گورنمنٹ کو تو جوب پروائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس طرح جتنی کنسٹرکشن آپ کی بڑے گی جب وہ کمرشل کمرش کنسٹرکشن ہو وہ ڈومیسٹک کنسٹرکشن ہو اس میں لوگ امپلائے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر لوگ امپلائے ہوں گے تو گورنمنٹ کو اوپر برڈن کم ہوا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ ریل اسٹیٹ بزنس کو جس طرح تباہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے لگتا یہ ہے ایٹیچوڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہاں نہ پیسے بنائیں یہاں نہ خریدیں باہر جا کے پروپرٹیز خریدیں تاکہ پاکستان کا سرمایہ باہر چلا جائے اور باہر کی مارکیو جو جنریٹ ہو جائے یہاں کی مارکیو سفر کریں آج آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو اپنا پرائیویٹ بزنس کر رہے تھے جو گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہیں تھے بلکہ جب آپ ایک پلوڈ خریدتے ہیں یا رہے گھر خریدتے ہیں اس کو آپ ریجسٹر کراتے ہیں اس کو گورنمنٹ کے اوپر ریجسٹیشن کے راوہ اسٹام پیپر سے راوہ بے تحشیر ٹیکس ڈیوٹیز بلتی ہیں وہ ٹیکس ڈیوٹیز بھی آپ نے ختم کر دی کیونکہ جہاں پہ سو پلوڈ بکتے تھے ابھی دو بکریں تو خدای کوئی اقل کے ناخل لیں کوئی ریالسٹیکلی کام کریں صرف یہ نہیں اپنے ذہن کے ساتھ کام نہ کریں کوئی پریکٹیکبلیٹی دیکھیں اگر یہ تیزے دیکھیں گے تو اس کا فائدہ حکومت پاکستان کو ہوگا اس چیز کو کیسے روکا جائے کہ لوگ دھڑا دھڑ پلوٹس کریتے ہیں دھڑا دھڑ انویسمنٹ کرتے ہیں پہلے پلوٹ پر تو بولا گیا ہے کہ ایک طرح سے چھوٹ دی جائے گی کہ پہلا گھر جو ابھی منائے گا اس سے پوچھ گچ نہیں کی جائے گی لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں جو اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں فیلال پہلے پلوٹ پہ کوئی چھوٹ نہیں فیلال پہلے پلوٹ شلوٹ پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ نے ٹیکس دینا ہے وہ ٹیکس ریجسٹریشن میں دینا ہے وہ ٹیکس آپ نے اپنا مختلف طریقے میں دینا ہے وہ ٹیکس موجود ہے میں جو آپ سے ارز کر رہا ہوں آپ کا ایف بی آر ہر دفعہ آپ کا ٹیکس ریویلی ریوائز کر رہا ہوتا ہے ایک تو وہ ریوائز کر رہا ہے ٹیکس جمع نہیں ہو رہا اور پھر آپ ان چیزوں کو بھی ختم کر دیں گے تو آپ بتائیں گے یہ ہیلپنگ ہے یا یہ ڈائیکارٹیس کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کے لیے پروبلمز کر رہی ہے تو گورنمنٹ کو اس پہ سوچنے چاہیے کہ جتنا ٹیکس آئے گا وہ ان کے فائدے کے لیے ہو پوری دنیا کے اندر جہاں یہ جو ٹیکس جہاں پہ جو ادارے جو سیکٹر وہاں سے زیادہ ٹیکس ملتے ہیں اس کو انسینٹیو وائز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ ٹیکس دیں گے تو اس کے آپ کو بینیفٹس ملیں گے بہت زیادہ پوری دنیا میں یہی رواج ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس ٹیکس جس سیٹ پہ زیادہ ہے تو اس کا ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا باہر تو یہ بھی ہے کہ کسی موقعے پہ آپ ٹیکس دے رہے ہو تو آپ کی جوب نہیں رہی آپ کے حالات خراب ہو گئے تو آپ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہو کہ جی میں نے اتنے اتنے عرصے کے دوران اتنا ٹیکس دیا آپ نے یہ کمپے آپ میرے حالات خراب ہیں تو آپ کو وہ پیسے لٹا بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے لہٰذا وہ جو ایک روجان ہے آپ لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ جی آپ پیسے دیں تو گورنمنٹ آپ کا خیال رکھے گی وہ ہے نہیں ہے تو لہذا لوگ پیسے نہیں دیتے لیکن ہر چیز کو ریگلرائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم اندر یہ جو ریل اسٹیٹ ہے یہ بھی انوالڈ ہوتی ہے کیونکہ اگریکلچرل لینڈز بھی ریل اسٹیٹ کی مد میں ہاؤزنگ سکیمز بنتی جاری ہیں اور اگریکلچرل لینڈز کی بات کریں تو ناظرین یہ وہ ملک ہے جو کہ زراد کے حوالے سے پہچان آ جاتا ہے اگریکلچرل ملک آ جاتا ہے لیکن یہاں آئے دن کسان احتجاج کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں کبھی آلو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمسایہ ملک سے سبزیاں بھی آ رہی ہیں اور رو کارٹن یعنی کپاس بھی آ رہی ہے جبکہ اپنے ملک کے اندر یہ تمام چیزوں کی پیداوار ہو سکتی ہے اپنا ملک اتنا ذرخیز ہے کہ ادھر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن خابر صاحب یہ امپورٹس جو آ رہی ہیں کیا ان کی ضرورت ہے یا صرف اور صرف اس لیے کہ ایک رابطہ رکھا جائے ٹریڈ پر کا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے انیگر دیکھیں میں تجارت ہمساہہ ممالک میں ہونی چاہیے لیکن وہ ایشو یہی ہے کہ وہ پیریٹی لیول پہ ہونی چاہیے آپ کا ایپل پوٹنگ پہ ہونی چاہیے برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک آپ کے ساتھ تجارت کرے وہ فائدے فائدے اٹھائے آپ فائدے نہ اٹھائیں یہ افیشل ریکٹڈ ہے یہ کل تک کے افیشل ریکارڈ ہیں جو گورنمنٹ کے اپنے ہیں میں نہیں بتا رہا اپنی طرف سے اپنی طرف سے نہیں میں کوئی فیبریکیٹ کر رہا اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا پچھلے سال آپ نے جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جو ٹریڈ کی ہے اس میں عام لوگوں کے سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیں زیادہ چیزیں بیچیں اور کم ہم سے کھنے انہوں نے دو بلینڈ ڈالر کا آراؤن انہوں نے پروفٹ ہم سے کمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب کیا کر سکتے ہیں ہماری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ یہی ہونا چاہیے لیکن اس میں جو سب سے جو ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو جس طرح آپ نے کہا کہ اگری کلچر ایکانومی ہے ہمارے ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اگری کلچر کے ساتھ ہے اب انڈیا سے جو کل لسٹ میں نے دیکھی ہے نیشنل سمبلی میں یہ ویلیبل ہے اس کی لائبری میں وہاں پہ آپ سے آپ کوٹن مگا رہے ہیں ایک زمانے میں کوٹن اور ٹیکسلال انڈسٹری میں پوری دنیا میں ہم لیڈ کرتے ہیں وہاں سے دالیں آرہی ہیں وہاں سے سبزیں آرہی ہیں وہاں سے آپ کو ٹیکسلال مشینری آرہی ہے فارمسیوٹیکلز آرہے ہیں آپ سب کچھ آرہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کیا بجوہ آرہے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر جو وہی بات آجاتی ہے کہ آپ یہ جو پی ایم ایل این گورنمنٹ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ ہمیں ووٹ دیں ہم اس ملک کے اندر تجارتی سرگرمیاں کو بڑھائیں گے لیکن جب سے یہ آئے ہیں تب سے ہمارے ملک کے اندر تجارتی سرگرمیاں کم ہوئی ہیں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یہ یہ افیشل ریکارڈ ہے اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میری میری طرف میں خود نہیں پیش کر رہا یہ گورنمنٹ کے اپنے افیشل ریکارڈ ہے انڈیا کے ساتھ آپ اور بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ انڈیا یہ ٹاپ پہ آتے ہیں اس کے بعد یہ چھٹا ملک ہے جہاں سے انہیں زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہم ایز ایگریکلچر ایکانومی ابھی کل پرسو ایک رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی رسرچ انسیٹیوٹ کی اس کے مطابق پاکستان کی جو ایگریکلچر ایکانومی ہے وہ شرنک ہو رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے آپ کے بائیس فیصد لوگ جو ہیں ان کو اب فوڈ سیکیورٹی کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پراپر فوڈ نہیں ہے اور یہ ہو کہ ایسے ملک کے ساتھ رہا ہے جو پوری دنیا میں ایک زمانے میں جانا چاہتا تھا جس کے پاس سب سے بہترین نیری سسٹم تھا جس کے پاس سب سے بہترین زمینیں ہیں جس کے پاس پانی کے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب دیکھیں حالات ہمارے ملک کے یہ ہو رہے ہیں جی اور میں پنجاب کے کیاپٹل میں ہم لوگوں کو کسان احتجاج کرتے ہو نظر آتے اور تیسری طرف ایک ایسی چیز ایسی کموڈٹی جس کی پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں پاکستان میں اگر زراد کو فروغ دیا جائے تو سبزیوں کی کپاس کی ہمیں کئی سے بلانے کی کئی سے منگوانے کی ضرورت نہیں وہ چیزیں منگوانے کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑھ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی صحیح جاری ہے اگر تو کسانوں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی صحیح جاری ہوتی تو آپ نے جو مال روڈ پر دھرنے دیکھے ہیں یا جو کسان ریلی تحریک جو چلی ہے یا لوگوں نے جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ نہ ہو رہا ہوتا میرے خیال اگر ہم پرگمیٹک ہوتے تو ہم بجائے اس کے کہ کسانوں کو پچھا پانچ پانچ سو روپے یا ہزار روپے یا بیس روپے یا وہ پیکیج کے ساپ سے وہ چیزیں دیتے ہم پورے صوبے میں بجدی کے ریڈ جو ہے ڈیزل کے ریڈ جو ہے وہ جو ٹیوبیل کے لیے وہ آدھے کر دیتے جیسے اگر آپ یا بجدی کے ریڈ جو ہے وہ ون پرسٹ پہ لہتے جیسے آپ اپنی بمسایا ملک انڈیا کو دیکھیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں جہاں سے سبزی آ رہی ہے وہاں پہ ٹیوبیل پہ بجدی جو ہے ٹیوبیل جب چلتا ہے اگریکلچر پرپسزز کے لیے اس کی بڑے نومینل سے چارجز ہیں یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو خاد ہے یا ڈی اے پی ان کی قیمتیں جو ہے وہ بلکل سرائش کر کے جو ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پہ لے آتے ہیں اور وہ پیسہ جو آپ دو دو روپے یا آشرت دزدہ سرپا میں بات رہے ہیں ان کو ایک جگہ کونسنٹیٹ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے یا یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی لیول تو بہت زیادہ ہے کسان جو کو پروڈیوز کر رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلکل سلف سفیشنٹ ہے آپ کے پاس بلکہ اتنا سلف سفیشنٹ ہے کہ آپ حیران ہوں گی کہ آپ کے پاس گڈاؤنز نہیں ہیں چیز کو منٹین کرنے کے لیے آپ ذرا پچھلے سالوں کی ریپورٹس پر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ گندم جو ہے وہ باہر پڑے پڑے خراب ہو گئی ہے یا چاول جو ہے وہ باہر امپورٹ نہیں ہو سکا ہے اگر گورنمنٹ اتنا کسانوں کا اورینٹیشن ہوتی تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو چاول تھا نا جو پچھلے سال کا یہ پورے کا پورا اپنی کاؤس پر کسانوں سے خرید لیتی ان کو پیمنٹ کر دیتی پیسہ اور پھر اس کو خود جو ہے باہر ایکسپورٹ کرتی لیکن کیا یہ ہوا بات یہ ہے کہ پولیسیز ہونی چاہیے ایک کلیکٹیو لیول پر بننی چاہیے اور ان کے اندر مستقبل کا ویہ لوگ رول گئے اس دفعہ ان کا چاول نہیں بگ سکا اگر آپ کی ذہن میں ہو تو اگر گورنمنٹ وہی پیکیج دینے کے بجائے اگر صرف گورنمنٹ سارا چاول خرید لیتی اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرتی تو کسان کو اس کی پرائز مل جاتی اب بات یہ انڈیا کا تعلق ہے تو یہ تو بہت عرصہ پہلے میں کہوں گا پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ہوا تھا جب آپ نے تیتری نوٹ والا بھی جو وہ ہے کھولا تھا پھر وہ چکھوٹی والا بھی پوائنٹ کھولا تھا اور یہ کانفیڈنس بیلنگ مہیر شروع ہوئے تھے ٹریڈ بہت اچھی چیز ہے لیکن جیسے خاور نے کہا کہ ٹریڈ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے اور ٹریڈ ان چیزوں کی ہونی چاہیے جو پاکستان میں نہیں ہوتی اب یہ آپ حیران ہوں گی کہ جو کابلی چنہ ہے وہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے اور وہ اس کی 30.83 ملین کی اس کی پیمنٹ ہوتی ہے ساتھ انڈیا را کارٹن کا جو اس نے ذکر کیا کہ اس کی 161.39 ملین جو ہے اس کی وہ ڈالر جو ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو چھوڑے آپ کا skim milk powder جو آپ کے ملک میں بہت آویلیبل ہے وہ بھی آپ وہاں سے 21.3 ملین اسی کا آپ کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے جیلے گا کہ پاکستان کی اگر وہاں سے انڈیا راو کارٹن آ رہی ہے 161.39 ملین دولار کی تو یہاں سے جا رہی ہے وہ 42.4 ملین ڈالر جا رہی ہے سو آپ نے ٹریڈ ضرور کرنی ہے لیکن برابری کی سطح پر اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہمیں چاہیے لیکن اس کا بیلنس ہونا چاہیے سید بالکل بیلنس ہو رہا چاہیے اور ان چیزوں کی ٹریڈ کے خلاف کوئی نہیں لیکن ٹریڈ ان چیزوں کا ہونا چاہیے یہ جو پاکستان کو جن کی ضرورت ہے نہ یہ جو پاکستان ایک کومنٹ اچھا یہ ابھی مجھے ایک میسج آیا سو ہمارے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں سیالکورٹ سے سبا صاحب ہیں کوئی آرد کا کاروبار کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی جو ہے ڈی اے پی کی شورٹیج ہوگی ہے پنجاد کے اندر ابھی سیزن آئے گا گندم کی بھوائی ہوگی تو وہ اب وہ ڈی اے پی نہیں مل رہی اس ایک دفعہ ایک سائٹ پہ آپ نے سبسٹی دی اس کے بعد آپ نے مارکیٹ سے گائب کر دی اب ڈی اے پی جو خاد بڑی امپورڈن پارٹ آف خاد ہے یہ جو ہمارا جو بھوائی ہوگی کا سیزن شروع ہوگا تو یہ پنجاد کے اندر یہ حالات ہے تو یہ ریکویسٹ ہوگی جریالہ پنجاب سے کہ وہ بلیک نہ ہونے دیں اس کو اور وہاں بلوچستان کی زرخے زمین جا 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 اور پنجاب یہ حال ہے جہاں بلوچستان میں زرخے زمین وہاں تک پانی نہیں پہنچایا جا رہا یہ حال ہے فی الحال ہے ایک ایسے ملک کا جو کہ زراد کے حوالے سے چلتا ہے کیونکہ سڑکوں کی طرف دہان ہے کیونکہ لمبی کرنے کے لیے طویل کرنے کے لیے سڑکیں ان کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے میٹرو ٹرین کی بات کی جا رہی ہے بلڈنگز کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی ایک ایسی بلڈنگ کا بتاؤں گی جو کہ آپ حیران رہ جائیں گے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بننے والا اسلام آباد میں اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہ سٹیٹ کے پیسے لگیں گے اور رہے گا کون خاور صاحب یہ بھی بتائیے گا فورن آفیس یہ بنا رہا ہے یعنی فورن ڈگنیٹریز آ کر ادھر رہیں گے ہم لوگ جب باہر جاتے اپنے پیسوں پر ہمارے وزیر آزم رہتے ہیں ملک کے پیسوں کے اوپر والڈ آف اسٹوریاں میں رہتے ہیں یہاں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس فورن آفیس کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی ہے اگر اس کا تھوڑا سا کونسٹرپ میں جائیں تو کونسٹرپ تو تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اچھا سا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنا دیں آپ کی جو فورن ڈگنیٹریز آ دیں بجائے ان کو فائی سٹار سیون سٹار ہوتل میں رکھنے وہاں پہ اپنی گورنمنٹ کا اپنی بیلڈنگ کو وہاں پہ رکھیں لیکن وہ مقصد جو مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے پیسہ انزبیسٹ کرتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ایک سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنے گا اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اس میں بڑے بڑے آپ کو پتہ ٹھیکے ہوں گے ملٹی بلین اس کے بعد خرچے ہوں گے ساری پاکستان کے اندر جو سارے کا سارا فوکس پی ایم لن گورنمنٹ کا ہے وہ کنسٹرکشن بزنس پہ ہے یہ اس کی خاص وجہات ہیں وہ آپ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری نو انڈ اینڈ وہ میڈیا پہ آتی رہتی کہ کیوں ان کا زیادہ کنسٹرکشن بزنس میں انٹرسٹ ہے اچھا وہ اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے ابھی یاد ہوگا کہ جو ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ سار کانفرنس کے لیے انہوں نے کوئی فورٹی بی ایم یہ مرسیڈیز کاری منگائی تھی بامپرو اس پہ ہر کار پہ کوئی بارہ کروڑ کا خرچہ آیا تو وہ ابھی سنائے کہ وہ کاریں سار کانفرنس تو نہیں ہوئی اب وہ کاروں پہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ جو کہاں کھاں بانٹی جائیں گے کون کون منسٹر استعمال کر رہے گا آپ دیکھیں ان کاروں کا کیا بنتا ہے مقصد اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ جی کیوں بنانا ہے مقصد کیا ہے اگر جس مقصد کے بنانا ابھی جو بگیر سا بات کر رہے تھے نا یقین کریں کہ آپ پوری دنیا میں وزٹ کرتے تو ان کے جو ایک بھی پچھلے دن مجھے جا اس ملک کا میں نام بول رہا ہوں انہوں نے یہ سپیشل آرڈر پاس کر دیا تھا کہ جب ان کے جو ملک کے لوگ دوسری افیشل وزٹ پہ جائیں گے تو وہ جو ریلیونٹ امبیسی ہوگی اس ملک کے اندر ان کی اپنی امبیسی اپنا مشن ہوگا وہاں پہ سٹے کریں گے کسی ہوتل میں سٹے نہیں کریں ان کو پاڈ ڈی ایمز ان کو یہ جو الللے تللے ہمارے حکمران اڑاتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں ملے گا یہ اچھی چیز ہے لیکن نگین وہ یہ کوئی آپ جو کام کرتے ہیں اس کا مقصد آپ وہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دیکھنے کی بات لیکن یہ پروجیکٹ رپو ہو گیا ہے آج کر وہ اسلام آباد میں وہ سائٹ دیکھ رہے ہیں کہ کس سائٹ پہ بنانا ہے ابھی آنے والے سالوں میں بلیں گا جی سٹیٹ گیسٹ روز جی اس کا وہ اسلام آباد ایئرپورٹ والا حال تو نہیں ہوگا غزانفر صاحب بننے شروع تو ہو جاتے ہیں پروجیکٹ اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے اور ایک ایسا پروجیکٹ جیسا ہے ابھی خواہر صاحب کہہ رہا ہے ایمبسی میں جا کے را جا سکتا ہے اگر ہمارے حکمران بھی جا کے ایمبسیز میں رہے تو ایمبسیز کا حال بھی دیکھ لیں گے اسی طریقے سے فورنگ ڈیگنیٹریز آتی ہیں وہ بھی تو اپنے خرچے پر رہ سکتے ہیں اصل میں آپ کو بتا ہے لاہور میں ایک سٹیٹ جیسٹ ہوس ایمال روڈ کے اوپر بلکل جو سٹاف کالیج کے اگلی بیلڈنگ تو جہاں تک سٹیٹ جیسٹ ہوس کی اسلام آباد میں ضرورت تو ضرور ہے اور اس پہ لیکن اس کا ابجیکٹیو کیا ہونا چاہیے اس کا ابجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو فورنگ ڈیگرٹریز آئیں گے کہ آپ کی ڈیلیگیشنز آئیں گے آپ ان کو بجائے سے سرینہ یا میریئٹ سیون سٹار روٹرز میں پریزیڈنشل سویٹس میں ٹھرائیں اور اتنا پیسہ پہے کریں آپ ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہوس میں ٹھرائیں اور اسٹیٹ گیسٹ ہوس میں ٹھرائیں ان کا جو نیچرلی خرچہ بھی کام ہوگا کہ وہ اسٹیٹ سے منٹین ہوں گے لیکن پھر اس کو صرف اسی استعمال میں آنا چاہیے اس کا اوبجیکٹیو وہ ہی ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے اس وہ اس طرح نہیں بننا چاہیے جس کے اندر آپ گولڈ پلیٹڈ باتھونگ بنا دیں یا گولڈ پلیٹڈ وہاں پہ بیڈروم لگا دیں ایک سمپلی سٹی اور ایک ڈگنی فائیڈ چیز کیونکہ زنفر صاحب کتری شہزادوں نے نہیں آنا اور اس کا پھر یوٹلیٹی جو ہے اور ریوستر میں یوٹلیٹی ایسی ہونی چاہیے یہ شیانے شان نہیں ہے کہ ہم تھوڑے پیسے لگائیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہر سے لوگ آتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں آپ کی بلڈنگز دیکھ کے کہ یہ تو قوم غریب نہیں ہے یہ تو بہت امیر قوم ہے تو ہم اگر اگلے کوئی امپریشن ہی دے جیسے آپ نے بتایا ہے نا کہ ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے پھیلتے ہیں اس ہوتل میں جس کا ٹین تھاہزنڈ ڈالر پر پورے کا پورا فلور لے لیتے ہیں بلکہ وہ ایک دفعہ ایک پرائی میسٹر کی میسٹر گئی فرانس گئی تو انہوں نے وہاں پہ نہ استعمال کرتے ہوئے بھی کوئی پچیز گاڑیوں کا فلیٹ لے لیا اب اس قسم کی چیزیں جب آپ گورنمنٹ کے خرچے ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں گورنمنٹ لوگوں کے ٹیکس پر پہ ہم بڑے بادشاہ ہیں اپنا پیسہ شاید ہم نہ خرج کرتے ہوں اپنا پیسے کو ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے یہ چیز کو چیک ہونا چاہیے ہنیکہ وہ دوہزار دس کا جب وہ فلڈ آیا تھا وہ جولی آئی تھی وہ سکتے ہیں اس کا آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا کومنٹ کیا تھا وہ تو پریشن ہوگی تھی وہ کہتے ہیں جس طرح میری خدمت کی گئی اور جس طرح وہ میں کھانے دیکھ کے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ گریم ملک ہے یہ فلڈ ہے نہیں وہاں پہ پرائی میسٹر کو اُس وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ملک کی بیس نہیں کرا رہے ہیں ڈیزاسٹر میں لیکن آپ ان پرامنسٹر کی عقل کو جانتی ہیں ان کے منٹل کیلبر کو آپ جانتی ہیں کہ جب ہار لے کے کھا گئے تو اس سے آپ کیا ایکسپیٹ کر سکتی ہیں اس سے زیادہ کہ اس سے اچھی کو اور کوئی اس سے اچھی چیز کریں پرگیر صاحب ہار پسند آجات ہے ہار پہنے کے لیے کسی کو پسند آجات ہے ہار کو ہار نہ بھی پڑ گیا پھر آپ کیا گئے سکتے ہیں پھر اینٹین ہار کو ہار نہ بھی پڑ گیا یہ ہار جیت جو ہے یہ حکمرانوں کی نہیں ہوتی پھر یہ قوم کی ہار جیت ہوتی اور پھر اس میں یہ بات آتی ہے کہ قوم کتنا زیادہ اپنے لیڈران کو سوچ سمجھ کر ووٹ دیتی ہے بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ نے جوئن کیا بہت شکریہ خاور صاحب آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ